اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی طریقہ بھی جان جائیں گے سارا چیز میں اسٹیپ با اسٹیپ بتانے والا ہوں کہ فاتحہ میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے کن چیزوں کا ہونا نہیں ضروری ہے فاتحہ کے لیے کن چیزوں کا شرط شرط ہے اور فاتحہ کے لیے کون سی چیزیں ضروری نہیں ہیں ساری چیزیں میں بتانے والا ہوں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل در پاپر آف نولیج کو سبسکرائب کر کے میں شکریہ کا موقع دے ناظرین سب سے پہلے تو جانا یہ ہے کہ فاتحہ ہے کیا فاتحہ دراصل یہ مستحب عمل ہے کریں گے تو ثواب نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے مستحب عمل ہے لیکن کرنا چاہیے نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں مورم کا فاتحہ نہیں دیئے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اور گیاروی کا فاتحہ نہیں ہوا اس کا نہیں ہوا کوئی بھی فاتحہ لازمی یا واجب نہیں ہے جس طرح سے آپ کے عید وقریت کی نماز واجب ہے یا جمعہ کا خدبہ واجب ہے فاتحہ واجب نہیں ہے مستحب عمل ہے کریں گے تو ثواب نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اور فاتحہ کے کسی شینی کا یا اگربتی کا یا اتر کا یا کسی خاص جگہ کا یا کسی خاص مٹھائی کا یا کسی خاص چیز کا محتاج نہیں ہے فاتحہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ یہ مٹھائی ہو یا اسی جگہ ہو یا اگر بتی ہونی چاہیے ممبتی ہونی چاہیے پانی ہونا چاہیے گھر کے اسی کونہ میں ہونا چاہیے یا اسی چبوترے میں ہونا چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر آپ یہ ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی ہونا چاہیے اگر بتی جلائیں گے تب ہی فاتحہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا اور اگر گھر کے اسی کونہ میں دیجئے گا تب ہی فاتحہ ہوگا یا محرم میں بعض لوگ اس کو چبوترہ بناتے ہیں اسی جگہ دیں گے تب ہی فاتحہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا تو یہ پھر سراسر جہالت ہے غمرہی والی بات ہے اس طرح کے کوئی چیز نہیں ہے فاتحہ کے لئے یہی ہونا چاہیے حلوہ پوری ہی ہونا چاہیے یا کھیری ہی ہونا چاہیے یا دودھ ہی ہونا چاہیے ابھی دودھ کا فاتحہ چلا ہے ابھی سمائی کا فاتحہ چلا ہے ابھی کھیر پوری کا فاتحہ چلا ہے یہ کریں گے تب ہی فاتحہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا کوئی ضرور نہیں ہے آپ کے پاس کسی چیز کا احتمام نہیں ہو پا رہا انتظام نہیں ہو پا رہا تو پانی ہی صحیح اگر آپ فاتحہ کر دیں گے تو فاتحہ ہو جائے گا کوئی چیز بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے تو بھی آپ فاتحہ کر دیں گے تو فاتحہ ہو جائے گا فاتحہ کسی شینی کسی مٹھائی کسی اگربتی کسی ممبتی یا کسی خاص جگہ کسی چیز کا مہتاج نہیں ہے یہ سراسر جہالت والی اور نادانی والی بات ہے دین سے دوری والی بات ہے جن کو پتا نہیں ہوتا ہے وہ اسی طرے کے باتیں کرتے ہیں فاتحہ نام ہے عیسی علیہ السواب کا اخلاص واللہیت کے ساتھ عیسی علیہ السواب کا نام فاتحہ ہے آپ تلاوت قرآن جو کر کے رکھیں یا درود پاک جو پڑھ کر کے رکھیں ہیں یا نہیں پڑھ کر کے رکھیں ابھی جو تلاوت کرنے جاتے ہیں اسی کو اپنے بزرگان دین اپنے مرحبین کے نام پر یہ سواب پہنچانے کا نام فاتحہ، اس سالے سواب کا نام فاتحہ ہے، فاتحہ کا ایک طریقہ ہے اور نویں کو ہی ہونا چاہ یہ دزویں کو ہی ہونا چاہ یہ ساتویں کو ہو ہی ہونا چاہ یہ چالیسوںں ہی کو ہونا چاہئے تالیس کو دن نہیں کر سکتے، نہیں ہوگا یہ کیسے ہو گیا اور ایک ظلم آلا ہے ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی فاتحہ دینے کے لئے جاتے ہیں تو خوضہ گریب نماز کے لیے الگ فاتحہ، گوشت پاک کے لیے الگ فاتحہ ہمارے مرہمین کے لیے الگ فاتحہ ایک ہی میٹھائی کو تین چار جگہ تقسیم کر دیتے ہیں ان کے نام سے الگ دوں ان کے نام سے الگ دوں ان کے نام سے الگ دوں سارا سر غلط ہے ایک بار فاتحہ کرتی ہے سب کو سوا پہنچ گیا یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سو روپیہ ہے ان کو دے دیا دس روپیہ تو نبی روپیہ بچا ان کو دے دیا دس روپیہ تو اسی روپیہ بچا ان کو دے دیا دس روپیہ تو آپ کے پاس ستن روپیہ بچا ایسا نہیں ہے فاتحہ ایک ای سا عمل ہے نیکی ایک ایسی چیز ہوا کرتی ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسانوں پر بخش دیا جائے اور جو پیدا نہیں ہوا ہے ان کے نام پر بھی حیث Frauen ایسیم سواب کر دیا جائے جتنا ایک آدمی کو جو صواب ملے گا جو جس چیز کا اپنے تلاوت کیا مثلاً سور اخلاص کی تلاوت کی اگر یہ صواب ایک آدمی کو جتنا صواب ملے گا تمام انسانوں کو تمام جنناتوں کو جو بھی جت کو تلاوت سواب کیجئے سب کو برابر برابر صواب ملے گا ایک بار فاتحہ کر دیجئے کام تمام ہو گیا الگ الگ فاتحہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اس طرح سے کرتے ہیں ان کو اس طرح کے یہ ویڈیو دکھائیں اس طرح سے جہالت اور نادیانی والی بات ہے یہ فاتحہ کا مسائل آپ سمجھ گئے کہ فاتحہ اس طرح میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا نہیں ہیں محرم کے لیے الگ فاتحہ غوث پاک کے لیے الگ فاتحہ محرم کا فاتحہ اس طرح سے ہونا چاہیے ساتویں کو ہی ہونا چاہیے دسویں کو ہی ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے دودھ ہونا چاہیے تیجہ کا فاتحہ اس طرح ہونا چاہیے اس طرح سے یہ سب کوئی نہیں نارمل جس طرح سے چاہیں جس طرح سے اللہ توفیق دی ہے جس کے پاس جس طرح سے آپ کا انتظام کر سکتے ہیں اس طرح سے سامنے رکھیں کھانے پینے کی چیزوں کو اور آپ فاتحہ کریں فاتحہ بزرگان الدین یعنی بالخصوص آلہ حضرت کا طریقہ کیا ہے جو فاتحہ کرنے کا طریقہ تھا آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا فاتحہ کا طریقہ کیا ہے جو کہ آپ میرے پاس ایک کتاب دیکھے ہیں یہ ہے نماز کے احکام جس میں بانی دعوت اسلامی امیر اہر سنت الیاس احمد اتار قادری رزوی دامت برکاتم العلیہ نے اس میں تحریر فرمایا ہے کہ حضور آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا فاتحہ کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ سب سے پہلے ایک بار سور فاتحہ پڑھتے تھے پھر اس کے بعد آپ ایک بار آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے تین بار سور اخلاص پڑھتے تھے بس اتنا ہی پڑھتے تھے حضور آلہ حضرت ایک بار سور فاتحہ ایک بار آیت الکرسی اور تین بار سور اخلاص پڑھتے تھے اس کے بعد دعا کر دیتے تھے یہ ان کا عمل تھا لیکن عمومی طور جو لوگ آج جس طرح سے فاتحہ چل رہا ہے آج وہ بھی طریقہ بتاتا ہوں جو رائز ہے جس طرح چلتا ہے حضور آلہ حضرت کا بھی طریقہ جو کریں گے وہ بھی کوئی حرجیں نہیں ہیں اپنا جو طریقہ ہے وہ بھی کریں گے کوئی حرجیں نہیں ہیں فاتحہ کا نام ہے سواب پہنچانا اللہ کی بارگاہ میں یہ دلخواست پیس کرنا کہ مولا کہ ہم نے جو کچھ پڑھا فلا فلا ورحمین کو فلا فلا بزرگان دین کو فلا فلا یا عمر سلیم کو اس کا سواب پہنچا دیں اس سالے سواب کا نام فاتحہ ہے اب یہ تو علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاتحہ کا طریقہ تھا اب ہم جو نورمل جو جس طرح سے رائج ہے وہ ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ قرآن کی جو صورتیں پڑھنا چاہیں پڑھیں وہ یہ حرج نہیں ہے پڑھ لیے جتنی صورتیں یاد ہے جو چاہے جتنا قرآن چاہے پڑھ لیے پڑھ لیے اس کے بعد آپ کو اگر کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے تو اسٹارٹ فاتحہ یہاں سے کرنا ہے ایک بار علیاء یوہ کافرین مکمل صورت پڑھیں پھر اس کے بعد تین بار سور اخلاص قلوہ اللہ احد تین بار مکمل پڑھیں اس کے بعد تین بار اس لیے پڑھتے ہیں ایک بار بھی پڑھ دیں گے تو ہو جائے گا تین بار اس لیے پڑھتے ہیں کہ تین بار پڑھنے کی فضلت یہ آئی ہے کہ جو اسے تین بار پڑھے گا تو اسے مکمل ایک قرآن پاک پڑھنے کا سواب ملے گا اس لیے لوگ تین بار پڑھتے ہیں لیکن اسی کو لازمی سمجھیں کہ تین بار نہیں پڑھے تو فاتحہ نہیں ہوگا یہ غلط بات ہے ایک بار بھی پڑھ دینے سے ہو جائے گا تین بار سور اخلاص پھر اس کے بعد سور فلک قلعوذ برب الفلک پڑھیں پھر اس کے بعد قلعوذ برب ناس یہ ایک بار مکمل سورت پڑھیں پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں پھر سور بقرہ کی چند آیت اولائی کا علا حدمی غبیہم و اولائی کا ہم المفلحون یہاں تک پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک اور پانچ آیت کا جو مختلف مقامات سے قرآن کے آیتوں پر جور کر کے بنایا گیا ہے اس کو پڑھتے ہیں سبحانہ ربی کر رب العزر محبیہم و سلام اُنَا لَا المحسلین والحمدللہ یعب بن عالمین یہاں تک پڑھ لی اب آپ دعا کریں دعا کے لئے بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جس طرح سے آپ کو دعا کرنا آتا ہے اس طرح سے آپ دعا کریں جو بھی ٹوٹے فوٹے الفاظ جس طرح سے چاہے گھر کے عورتیں بھی فاتحہ کر سکتے ہیں مرد عورت بھوڑے بچے جس طرح سے جو لوگ چاہے وہ فاتحہ کر سکتے ہیں اس آئے نہیں کہ مرد کر سکتے ہیں عورت نہیں عورت کر سکتے ہیں مرد نہیں بچے کرے تو جوان نہیں ایسا نہیں کوئی بھی فاتحہ کر سکتے ہیں اور جس طرح سے دعا آپ کو کرنا آتا ہے آپ اس طرح سے دعا کریں لیکن اگر آپ کو دعا کرنے کا کچھ بھی طریقہ نہیں ہے جو رائج ہے جس طرح سے کرنا چاہیے وہ یہ ہے یہ آپ نے پڑھ لیا پڑھنے کے بعد دعا کریں ہاتھ اٹھیں گے سب سے پہلے تو درود پاک پڑھیں گے اس کے بعد اگر ربنا آتے اگر دیگر دعا یاد ہے تو وہ بھی پڑھیں اس کے بعد اب دعا مانگیں کہ الہ العالمین پروردگار عالم مولا کریم میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی اور مولا اتنے اتنے درود پاک اتنے اتنے صورتوں کی تلاوت ہوئی اور مولا چاروں کلشری پڑھے گئے سور بکرا کی چند آیتیں پڑھے گئے مولا اس کے علاوہ مولا کریم پانچ پارہ دس پارہ کی تلاوتیں ہوئی جو کچھ بھی پڑھا مولا ان کا ثواب تیری بارگاہ میں ہے مولا اسے قبول فرما لے مولا تو اپنے شاہن شاہن کے مطابق اس کا ثواب بتا فرما جو بھی خامیہ کوتہیاں گلتی ہوئی معاف فرما ان کا ثواب سب سے پہلے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے قبول فرما ان کے صدقے تو فیلن کے توسل سے تمام انبیاء تمام ارسلین تمام صحبہ تمام تعبہ تمام طعبہین تمام شہدہ کربو بلاغ کی بارگاہ میں اس کے بعد اگر آپ کسی بزرگان دین کا نام خاص کرنا چاہتے ہیں تو خاص کر دیں مثلا الہ العالمین کا سبب حضور غوث فاق کی بارگاملہ سے ہے ان کے عالی اولاد ان کے مریدین کی بارگاملہ سے مولا قبول فرما ان کا سبب سلطان الہن خواجہ خواجگان فقر ہندوستان عطا رسول خواجہ مہین الدین چستی اجمیری کو پہنچا علاو الحق پنوی کو پہنچا مخدم سمنہ کو پہنچا اور مولا ان کا سبب حضور عالی حضرت حضور مفتی آزمہین حضور استاد الشریعہ جتنے بھی بزرگان دین کا آپ نام جانتے ہیں جن کا نام خاص لیں جائے ان کو پہنچا بالخصوص مولا اس امت کے علماء پر فضلاء پر حکماء پر طلباء پر پہنچا اس کا سواب پہنچا بالخصوص مولا ہمارے فلا مرہوم محمد حیدر علی ان کو پہنچا ہماری ماں میری ماں فلا جو بھی نام ہے ان کو پہنچا مولا ہمارے والد ہمارے بھائی ہمارے برادر ہماری دادی ہماری نانی جو بھی ان کا نام لینے چاہتے میں کا سواب پہنچا مولا ان کے صدقے تو فیل مولا حضور پیارا اقر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل مولا ہمارے مرہومین فلا فلا کے مولا قبر کے عذاب کو مولا دور فرما دے کناہوں سے انہیں پاک کر دے انہیں جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام بتا فرما ان کے قبروں کو گلے وغزال بنا دے جو دعا خیر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے مانگے پھر اس کے لئے اپنے لئے بھی بہتری کیلئے مولا ہمیں علم و عطا فلمہ ہمیں نیک اور سوالے بنا دے پابند سلاح بنا دے نماز کا پابند بنا دے جو بھی آپ کے اپنی اپنی ضرورتیں ہیں وہ بتانے کے لائے کہ جس طرح سچا ہے مانگے حرام دعا نہیں کرنا چاہئے کہ حرام دعا کرنا بلکہ دعا کرے مولا ہمیں امتحان دینے جانا کامیابی عطا فرما مولا ہمیں ماباپ کی عمر میں برکت عطا فرما اس طرح سے جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں دعا کر لیجئے اس کے بعد پھر کوئی بھی اگر شجرہ وگرہ یاد ہے جیسے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پر مشکل کشاہ مشکل کشاہ کا ساتھ ہو اس طرح سے پڑھیں پھر ساتھ ساتھ آخر میں درود پاک پڑھیں اس کے بعد آخر میں جو کچھ بھی آپ کے پاس شرنی وغیرہ ہے وہ سب کو اس سب فاتحہ ہو گیا اور شرنی تقسیم کر دے لوگوں میں بعض لوگ شرنی کو نیک اطرح فاتحہ والا ہم نہیں کھائیں گے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی مطلب کیا نہیں کیا ہو گیا جادو ہو گیا لگ رہا ہے فاتحہ والا ہم نہیں کہیں گے یہ گریب مسکن فقیر کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے ہیں بلکہ فاتحہ کا سامان کوئی بھی کھا سکتا ہے سب کا چاہاں محرم کا ہو چاہاں چالیس واغ کا ہو کسی بھی کھا فاتحہ اگر ہو گیا تو وہ تبرک ہو گیا تبرک تو میں نے صحیح طریقہ بتایا اور فاتحہ کس طرح کرنا چاہیے فاتحہ کے لئے کین چیزوں کا ہونا ضرور ساری چیزیں میں نے بتایا یقین جانے اگر ٹائم لکھا کر کے فرصہ سے اس ویڈیو کو دیکھے گا تو آپ کی زندگی میں تبدیل ہی آ جائے گی اور بہت ساری معلومتوں کا زفیر آپ حاصل کرنا بہت ساری معلومتوں کا